اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن ساتھ ڈیڈی کا ویڈیو بھی ایک کتی کے لیے آ گیا تو یہ جو کتہ کتی اسٹارٹ ہو ہے وائٹی پر مطلب جانور کے حوالے سے بھولتی ہوں دل پر مت لیچے گا تو میں نے کہا چلیں جناب اس پر ایک رییکشن آپ کے ساتھ میں پلیس کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے دو بار میں نے اس رییکشن کے لیے آڈیو ریکارڈ کیا اور پھر ڈیلیٹ کر دیا ذہن اتنا ڈسٹریکٹ ہوا ہے میرا نا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی اور ایک عجیب سی الجن ہے جس نے میرے ذہن پر نہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جب میں ان کے رییکشنز دیکھتی ہوں ویڈیوز دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں ہم تو رییکشن دے دیکھے پاگل ہو گئے یہ لوگ کب سمجھیں گے نہیں صدریں گے کتے کی دوں سو برس بھی گاڑ دو تو وہ ٹیڑی کی ٹیڑی رہتی ہے یہ نہ صدریں گے بھائی یہ اسی طرح رہیں گے اور انہیں اگر صدرنا ہوتا اور اگر انہیں واقعیتا نام کمانا ہوتا اور دنیا میں عزت کمانی ہوتی تو یہ کچھ اچھا کرتے انہیں صرف ڈالرز کمانے ہیں اور ان کو اس ڈالر کے آگے کچھ نظر نہیں آتا کوئی رشتہ کوئی لحاظ ان کو سامنے نہیں ہے تو چلے جناب سٹارٹ کرتے ہیں تو نجمہ میڈم کا میں نے ویڈیو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے ایک کتہ دکھایا اس کو ہڈی ڈالی اور وہاں ایک ڈائلوگ بول کر آکے نکلنی پھر کھانا لے کر پہنچیں اپنے بیٹی دامات کے لیے تو بی بی جس ویڈیو میں آپ اپنے بیٹی دامات کو شادی کے بعد پہلی بار ریلوے جنکشن پر ویلکم کر رہی ہیں وہاں جا کر آپ اگر ایسا ٹائٹل لگاتی ہیں کہ کتہ کتی کتہ وفدار اور اسے ہڈی ڈالو آوارہ اللہ جانے کیا کیا تو آپ سوچیں کیا ساؤنڈ کر رہا ہے آپ اس میں اپنے بیٹی دامات کو دکھا رہی ہیں یعنی وہ کتہ آپ کے بیٹی دامات سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے آپ کے لیے یا اس کتے پر ویڈیو بنانے سے آپ کو زیادہ ویوز آئیں گے اور جو بیٹی دامات ہیں وہ آپ کے لیے کوئی امپورٹنس ہی نہیں رکھتے مطلب آپ کرنا کیا چاہتی ہیں کہنا کیا چاہتی ہیں سیریسلی یہاں پر دھوڑا سنہ آپ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آنے کی ضرورت ہے ادر وائز جہالت سے آپ لوگ ڈالر تو ضرور کم آ لیں گے لیکن اپنی نسلوں کو آپ یہاں پر کچھ اچھا دے کر نہیں جائیں گے یہ یاد رکھئے گا خیر جی یہ پہنچتی ہیں بھاگم بھاگ اور وہاں اسٹیشن پر یہ جس طرح سے ملتی ہیں تو وہ تین منٹ بھی انہوں نے بھی اور ساتھ ان کے ویلوگر دامات نے بھی ویلوگنگ ویلوگنگ اور فوٹو شوٹ میں اللہ ماف کرے ایسے ضائع کیے کہ کوئی ایموشن جو دے نا وہ وہاں ختم ہوکے رہ گئے کسی کی جانب سے کوئی ایموشن نہیں تھا بس ویڈیو ویلوگنگ ویڈیو ویلوگنگ ہر طرف ایوری ٹائم ویلوگنگ اور یہ چیز اتنا میں نے فیل کی نا اور نوٹس کی اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ اس اندھی دوڑ کے چکر نے آپ لوگوں کو بالکل ہی پاگل جو ہے وہ بنا ڈالا ہے ساتھی ساتھ جناب یہاں پر مجھے یہ کہنا تھا کہ ہاں آپ نے جو جنکشن پر یا ریلوے سٹیشن پر یہ ملاقات کی اور ایک رسم پوری کی اور حال احوال پوچھا اور چاچی بولا آپ کو شاید تو بڑے سارے سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کہ بھائی ایسا کیا ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے بھی یہ بندہ جو ہے آپ کے قصبے میں نہیں آسکتا اور چچا جو ہیں آپ کے یعنی چچا کہہ رہی ہوں چاچا جو ہیں یعنی آپ کے جو اببہیں کیا وہ اتنے خوفناک ہیں کیا وہاں دیگر کوئی انسان نہیں ہے کیا وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں ہے جہاں آپ پرچہ کٹوانے گئی تھی اپنے اببہ کے خلاف تو اتنا سب کچھ مشکوک کیوں ہیں بہت سارے سوالات ہیں پھر آپ نے کہا چھ سات مہینے بعد آپ کا سیکنڈ ویڈیو دیکھا وہاں آ کر آپ اپنے ہزبن کو دوبارہ چولستان کا راجہ بنا کر سجا کر اس کو روانہ کر رہی ہیں اور ہس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں وہاں کیوں جا رہے ہو وہاں کیوں جا رہے ہو بی بی آپ بھول گئیں آپ کو چولستان جانا تھا چوکی داری کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا آپ نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ چولستان میں یہ سودا لیتے پکڑے گئے ہیں سبزی ترکاری تو اب تو آپ کو بھی ڈاؤٹ ہو رہے تو یہ کیسا ڈاؤٹ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو سجا کر سمار کر روانہ کر رہی ہیں اور یہاں ایک نیا مدہ کھڑا کریں ویسے آپ کو حیرت یا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کے اببہ نے اتنی بری بری بات کہہ دی دلے کی امہ کو ویسے ایک بات بتاؤں آپ کے خاندام میں میرے خیال میں یہ چیزیں زیادہ دل پہ نہیں لی جاتی جس طرح لوگ لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں تو آپ کی برادری میں شاید یہ وطیرہ ہے کہ عورت اس کو رسوہ کرو اور عورت مرد کے رشتے نکالے اور جو مرد ہے وہ عورتوں کے یار گنوائے میرے خیال میں آپ کی برادری کا یہ ایک وطیرہ ہے اس لیے آپ زیادہ اسٹریس میں نہیں اور اس لیے جو ادر سائیڈ ہے وہ بھی چل پل ہے اور اس کو بھی پریشانی نہیں ہے پھر یہاں آپ اپنے میاں کا جو افیر ایک کھڑا کر رہی ہیں ایک جو سیکنڈ میریج اور چکر چلاو والا جو ایک مدہ خود جان بوچ کے اپنی ویڈیو میں ہائلائٹ کریں تو بھی آپ کو حساس نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی بیٹی کے لیے تانے کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ میرے خیال میں آپ لوگ ویلوگنگ کے اور کانٹوورسیز کے اندر آپ لوگوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دیکھو برا نہ ماننا یہ چیز صرف ویلوگ کے لیے کر رہی ہوں اور بیٹی داماد بھی شاید اس چیز سے اویر ہوں کہ چلو بھئی کرنے دو ساتھ سسر کو کیا جاتا ہے ہم بھی تو کمارے ہیں وہ بھی کمائیں کہ مجھے یہ والی وائبز آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے نزدیک صرف ڈالرز اور عزت میرے خیال میں میٹر نہیں کرتی اور واقعیتاً میرا خیال کیا جو دیکھ رہا ہے اس کے اکورڈنگ خیر جناب آپ نے ایک کتے کو ہڈی ڈالی اور ابھی اس کتے نے ہڈی کھائی بھی نہیں تھی کہ ڈیڈی کا ویڈیو آ گیا اور ڈیڈی نے ویڈیو میں کہا کہ وہ جو ان کی نئی دلہنیاں ہیں سجنیاں ہیں جو کہ بھی اس کو دے دیا ہے اور اب کیا ہے اب یہاں رینٹڈ گھر کا مزہ کراچی میں یہ بھی اٹھائیں گے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب یزمان جانا آپ کے لیے ورنہ تو آپ اس سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ بس تھوڑے دنوں میں آ جاؤں گا بی بی ڈونٹ وری اور یہ نمک پارے سنبھال کے رکھنا یہ اتاشے بتاشے سنبھال کے رکھنا آؤں گا میں پگلی بھولنا نہیں لیکن اب کیا ہے اب آپ اسے لے کے کراچی آئیں گے ستارہ جو ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کراچی میں کوئی سیلیبریشن کرے گی اپنی گرینڈ سیلیبریشن تو ستارہ نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ اس دکھ کے ٹائم پر اگر کسی نے ایک ذرا سا بھی ساتھ دیا ہے تو جو ستارہ نے اناؤنس کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک ذرا برابر بھی اگر کسی نے ٹف ٹائم میں اس کا ساتھ دیا اس کے بعد کوئی کتنا بدل جائے وہ اسے یاد ہے تو بھئی آپ کی انٹری تو پکی پکی ہے ستارہ کی سیلیبریشن میں اور ستارہ پہلے ہی اناؤنس کر چکی تھی کہ جب ون میلین سیلیبریشن ہوگا تو اس میں وہ اپنے ہر رشتہ دار کو بلائیں گی تو ڈیڈی صاحب ہو سکتا ہے جو سنیا میڈم ہے ان کا میٹ اپ کرانے کے چکروں میں ہو ستارہ سے اور جلد از جلد جو سنیا میڈم ہے ان کو کراچی لے کر آیا جائے اور ستارہ تو ہر ایک سے خندہ پیشانی سے مل لیا کرتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جو ایک اباسی بھائی تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ ستارہ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے ستارہ کے خلاف بہت فل تگلہ تھا لیکن جب علشبہ آمیر کی شادی ہوئی تھی تو وہاں ان کی بیوی سے ستارہ بہت ہمبل ہو کے ملی تھی تو یہ والا ایک رویہ بھی سامنے آتا ہے تو ستارہ میں یہی کہوں گی کہ it's totally up to you آپ جس سے بھی ملیں لیکن آپ ما شاء اللہ سے اس سٹیج پر ہیں کہ آپ جو لوگ ہیں ان کو پہچاننے لگی ہیں اور جو ان کے سازشیں ہیں اگر ان سے aware ہیں تو بس اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے لیکن جو ڈیڈی صاحب کے intention ہے وہ یہی لگ رہے ہیں اور ایک اور چیز میں یہاں پر بولنا چاہوں گی کہ ڈیڈی نے کہا کہ وہ دلہنیا کو یہاں لے آئیں گے اور اس کو پھر گھر بھی دلا دیں گے تو ڈیڈی کے ہاتھ ایسی کون سی چابے لگ گئی ہے کہ وہ اتنے بڑے ٹائکون بن گئے ہیں ایک پولیٹ ادھر لے کر دیا ہے پاتمہ کی نام بھی ان کو گھر کرنا ہے اور دلہنیا کو دے رہے ہیں ڈیڈی تو فاطمہ کو کیوں ایک گھر لے کر دے رہے ہیں فاطمہ کو بھی دو گھر لے کر دیں ہے نا ایک گھر اس کا پورا پرسنل اور ایک گھر میں آپ اور فاطمہ جب ایک ساتھ رہے ہیں تو اس طرح والی چیز ہونی چاہیے نا پھر یہ نائنصاف بھی نہیں پھر عدل پورا پورا ہونا چاہیے ڈیڈی صاحب یہ والی چیز میں آپ کو ذرا آپ کی عقل میں ڈال رہی تھی اور ایک اور چیز بولوں گی کہ جو ڈیڈی ہے نا ان کا فل پلان ہے جو آپ ان کا اگر باڈی لینگویج دیکھتے اور فیس ایکسپریشن دیکھتے جب وہ کہہ رہے تھے کہ دولہنی ابھی کراچی آئے گی تو وہ بڑی مشکل سے جو اپنی ایک اندر کی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ دیکھ لو میں تم لوگوں کو یہاں پر مزید ایموشنل کرنے جا رہا ہوں مطلب مجھے ایسا ان کی فیس سے ایک وائبز آ دیتی خیر اس کو بھی سائٹ پر رکھتے ہیں پھر ڈیڈی نے کہا ایک کتی کو جواب دے رہے ہیں بہت ضروری ہو گیا اب جس زبان میں سوال ہوگا اس زبان میں جواب آئے گا تو ڈیڈی اس نے تو کہیں پر آپ کو منشن نہیں کیا تھا پتہ نہیں آپ کس کتی کو جواب دے رہے ہیں اور کس نے آپ کو چھیڑ دیا آپ کی دم پہ پاؤں رکھ دیا لیکن بہرکیف جو ہم سمجھے ہیں جس طرف آپ کا اشارہ ہے تو آپ نے بھی فوراں سے دنیا کو آ کر بتا دیا کہ وہ جسے کتہ کہہ رہی تھی اصل میں وہ ریل والا کتہ نہیں ہے وہ ایک انسان ہے جسے وہ کتہ کہہ کر مخاطب کرتی ہے اور آپ جسے کتی کہہ رہے ہیں وہ بھی اصل میں ایک انسان ہے لیکن آج سے آپ بھی اسے کتی ہی کہا کریں گے تو یہ کتہ کتی فائٹ پتہ نہیں کب تک چلے گی اور یہ کوئی نئی کانٹروورسی آئے گی کوئی نیا مسالہ آئے گا لائفز کو کوئی نیا کانٹینٹ ملے گا اور آپ لوگ مزید کچھ یہاں پر پھیکیں گے آ کر کہ لو جی اس پر بات کرو یہ اس کا راز ہے یہ اس کا راز ہے یہ اس کتے کے آوارہ کتے کے لچھن ہے اور یہ اس آوارہ کتی کے لچھن ہے کتی بولتے ہیں آپ لوگ بیچ یا کتیا بولا جاتا ہے پھر جناب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ عجیب و غریب ہیں اور بہتی بہتی زیادہ ڈے بائی ڈے ویرڈ سے ویرڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں مطلب آپ لوگوں کا چینل بھی گرو کر رہے ہیں سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی ارننگ بھی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے لیکن جو آپ لوگوں کی مورل ویلیوز ہیں وہ دن بر دن نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے اور نیچے ہوئی جا رہی ہیں تو تھوڑا ورک اس پر بھی کر لیجئے گا ساتھ آپ کے بابر کا بیٹا بیٹھا تھا جو بہتی اور آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کس کو کتی کہہ رہے ہیں اور اس نے پوچھا بھی ہوگا کہ کس کو کتی کہہ رہے ہو تو آپ نے بتایا بھی ہوگا